آج انتہائی افسوسناک دو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ویڈیو ہے ایک آبدوز کی جس کے اندر آدمی سوار ہو کر زیر سمندر سولہ ہزار فٹ نیچے ایک ٹائٹنک جہاز جو تقریباً آسے ایک سو دس سال پہلے سمندر کے اندر غرق ہو گیا تھا اس کا ملبہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ ان کی اکسیجن ختم ہونے والی ہے زندگی کے آثار ختم ہونے والے ہیں چالیس گھنٹے پہلے دنیا کی جتنی بھی ایجنسز ہوتی ہیں جو زیر سمندر کام کرتی ہیں ان کو پتا چلتا ہے وہ حرکت کے اندر آتی ہیں اور ان کا آپ دوز کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کینڈا ہو گیا امریکہ ہو گیا جو لاکھوں ڈالر لگا کر پاکستانی تقریباً یہ ڈائی لاکھ ڈالر ساڑھے ساتھ کڑو روپیہ بنتا ہے یہ لگا کر فی فرد نیچے جاتا ہے اب ان کو ڈھونڈنے کے لیے ارمو ڈالر لگا دیے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر دعائیں کی جاتی ہیں کہ یہ بچ جائیں لیکن وہ بچتے نہیں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اہل ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے ان کے درجات کو بلند کرے جیسا کہ آپ نے بھی ان کے متعلق خبر سنی ہوگی دوسری خبر آج سے چند دن پہلے یونان کے اندر ایک کشتی تھی جس کے اندر سات سو آدمی سوار تھے اور جو اچھے مستقبل کی خاطر سمندر کے راستے یورپ کے اندر جا رہے تھے جس میں تین سو پاکستانی بھی تھے تقریباً تئیس گھنٹے کا سفر تھا جو تیہ کر کے انہوں نے یورپ کے اندر داخل ہونا تھا اور پھر ان کی خواہش تھی کہ ہم چند سو ڈالر کما کر اپنا اچھا گزر بسر کر سکے تئیس گھنٹے کا سفر تئے کرتے کرتے سات دن لگ گئے لیکن یہ اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے پوری دنیا کی جو ایجنسیز ہیں ان کو پتا تھا اور پھر جب یونان کے اندر آئے زندگی اور موت کی کش مکش کے اندر تھے یونانی سکوٹی گارڈ وغیلیا جو تھے وہ ان کو دیکھ رہے تھے بچا بھی سکتے تھے لیکن بجائے بچانے کے انہوں نے برپور ان کو غرق کرنے کی ڈبونے کی کوشش کی چند لوگ جو بچے انہوں نے تحلقہ خید انکشافات کی اور بتایا کہ ہمیں بچایا نہیں گیا ہمیں تو برپور طریقے سے ڈبویا گیا بلکہ یہ بتایا گیا کہ ہم پر فائرنگ بھی کی گئی تو یہ دو واقعات اگر ان کو آمنے سامنے رکھیں تو چند نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں سب سے پہلا نتیجہ یہ کہ یہ دونوں واقعات جورب کے اندر ہوئے جو کہ بڑے انسانی حقوق کے علمبردار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امیر غریب کے اندر فرق نہیں ہے مسلمان بہت فرق کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسانی حقوق کے آپ علمبردار ہیں تو یہ جو غریب بچارے سات دن تک سمندر کے اوپر رہے دیرے سمندر نہیں تھے ان کو بچایا جا سکتا تھا یہ سامنے ڈوب رہے تھے ان کو بچایا جا سکتا تھا پیسے کی کمی تھی غربت تھی اس وجہ سے ان کو نہیں بچایا گیا دوسری طرف امیر تھے اربو کھربو ڈالر کے مالکین تھے وہ غرق ہو گئے اور جن کے بچنے کی بھی امید بہت کم تھی وہ زیر زمین سولہ ہزار فٹ چلے گے ان کو بچانے کے لیے اربو ڈالر خرچ کر دیئے اس سے یورپین ممالک کی بے حصی جو ہے وہ واضح ہوتی ہے امیر اور غریب کے اندر فرق ہم دیکھتے ہیں نا ادھر ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جو بڑی مثالیں دیتے ہیں یورپ کی یہ واقعہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اور دوسری بات یہ ہے جو سب سے اہم بات ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے جہاں اللہ تعالی نے موت لکھ دی ہے وہاں آ کے رہنی ہے تم جہاں بھی چلے جاؤ مضبوط محلات کے اندر چلے جاؤ جو موت کا وقت مقرر ہے موت نے اس وقت پر آ کر ہی رہنی ہے اگر کسی کی موت کا وقت زیر سمندر سولہ ہزار فٹ نیچے مقرر ہے تو وہ کروڑوں روپے لگا کر خود کرائے پر آپ دوز لے کر نیچے جاتا ہے وہاں جا کر اس کو موت آتی ہے اگر کسی کا یونان کے سمندروں کے اندر وقت مقرر ہے تو وہ لاکھوں روپے لگا کر وہاں جاتا ہے پھر وہاں جا کر موت آتی ہے میں اور آپ زندگی کے دھوکے کے اندر نہ آئے یہ زندگی اور موت کی جو کش مکش چر رہی ہے اس کے دھوکے کے اندر نہ آئے کبھی بھی موت کہیں بھی آ سکتی ہے اپنے وقت مقررہ پر آنی ہے یہ دیکھیں ان کو پتا تھا کہ ہم کڑوڑوں روپے لگا کر جا رہے ہیں سولہ ہزار فٹ یہ تو انجوائے کرنے کے لیے جا رہے تھے لیکن کیا پتا کہ وہاں ہی موت آ جانی تھی اور یہ بچارے جو لاکھوں روپے لگا کر گئے تھے ان کو کیا پتا تھا کہ وہی سمندر ہماری قبر بن جانی ہے اسی سمندر کے اندر ہمیں موت آ جانی ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور تیسری اہم بات ان دونوں واقعات کو لے کر میں نے یہ کرنی ہے زمین اللہ تعالی کی پیدا کردہ ہے یہ تمام انسان اس کے پیدا کردہ ہیں اتنے سخت قوانین نہ بنائے جائیں ایک دوسرے کے ملک میں آنے جانے کے لیے کہ لوگ اس طرح غیر قانونی طور پر آئیں جائیں اور پھر اس طرح کے حادثات پیش آئیں اللہ کی زمین پیدا کردہ ہے اس کے بندے پیدا کردہ ہیں اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اس لیے سب کے لیے راہیں کھولیں جو جہاں آنا جانا چاہے اس کو مخصوص قوانین دکھ کر جو سارے موالک کے مشترکہ ہوں وہ ان کو اپنا کر آنے جانے کی اجازت ہو کوئی اچھے مستقبل کے لیے پاکستان آنا چاہتا ہے اس کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے کاروبار کرنے کی محنت مزدوری کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اگر کوئی یورپ جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے اتنی پبندیاں نہ لگائیں اتنی پبندیاں نہ لگائیں کہ غریبوں پر آپ زمین تنگ کر دیں اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ ہم سب کا احساس بلا تفریق کریں مسلم غیر مسلم جب زندگی موت کی کش مکش کے اندر ہو تو پھر سب کا احساس کریں یہ گھوروں کی طرح نہیں کہ صرف امیروں کا مال و دولت والوں کا بڑے بڑے اہدوں والوں کا احساس کریں غریب مرتے ہیں تو مرے نہیں احساس سب کا کریں میں اور آپ اپنے دل کے اندر سب کے لیے احساس رکھیں نرم گوشہ رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنائے بے حصی سے ہم سب کو بچا کر رکھیں تو یہ آج کی مختصر سی ویڈیو تھی اور اس کے ساتھ میرا درد لل تھا یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس کو ضرور لائک شیئر کیجئے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ